نمسکر دوستو ویلکم ٹو مجھ چینل سٹاک فنڈا سٹاک فنڈا میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایسی دگج کمپنی جو کی آپ کے پورٹ فولیو میں ہیں تو آپ کو دھرنے کی گھبرانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ان کمپنیز کے نام ہے سی ڈی ایس ایل اور بی ایس ای سی ڈی ایس ایل کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل ڈیپوزٹی سرویس لیمٹیڈ اور بی ایس ایل کا مطلب ہے بمبی سٹاک ایکچین جی ہاں دو دگج کمپنیاں ہیں جو کی منوپولی ہے اور ان کا کوئی بھی کمپیٹیٹر نہیں ہے سی ڈی ایس ایل میں آپ کو بتا دوں سی ڈی ایس ایل کے جریعے ہی شیئر جوتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور سی ڈی ایس ایل اور بی ایس ایل دونوں کا ہی سیم کام ہے پانی کنیکشن چاہیے تو آپ کو سرکاری ویباق میں جانا پڑے گا سرکاری دفتہ جانا پڑے گا آپ کو ٹرین کے ٹکٹ چاہیے تو آپ کو آئی ایس ایٹی سی بھی جانا پڑے گا کیونکہ کہیں اور دوسری سربیس نہیں ہے کیونکہ یہ مونوپولی سٹاک ہوتے ہیں تو یہ سی ڈی ایس ایل بھی مونوپولی ہے یہ صرف ایک کمپنی ہے ایکچیل دو کمپنیز ہیں سی ڈی ایس ایل اور این ایس ڈی ایل این ایس ڈی ایل کے شیئر مارکٹ میں نہیں ہے اور سی ڈی ایس ایل کے شیئر ہیں سی ڈی ایس ایل کام کرتی ہے کمپنی کے بیس کمپنی اور انویسٹر کے بیس میں جیسے ہم ہوگے انویسٹر سپس ہم نے کوئی سو شیئر لیے دو سو شیئر لیے کمپنیز سے لیے تو ہم کو کمپنی ڈائیگ نہیں دیتی ہیں شیئر ہم کو سی ڈی ایس ایل کے تھو ڈی پی اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے ڈس کو بھولتے ہیں ڈی پوزیٹری اکاؤنٹ جبھی بھی آپ شیئر مارکٹ میں ہوتے ہیں آپ نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں شیئر مارکٹ میں تو آپ کو ڈی پی اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے ڈی پی اکاؤنٹ جو کھولتا ہے یا تو کھولتا ہے سی ڈی ایس ایل پہ یا تو کھولتا ہے این ایس ڈی ایل پہ یا پھر دوسرے کوئی دو تین اور بھی ہیں جو اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن یہ جو میل لیٹر ہے سی ڈی ایس ایل جس کے پاس ابھی پانچ کروڑ اکاؤنٹ ہے سی ڈی ایس ایل کے پاس پانچ کروڑ اکاؤنٹ جی ہاں ایک ڈی ایڈ سال پہلے تقریباً ڈیڑھ کروڑ اکاؤنٹ تھے اور آج ان کا نمبر جو ہے پانچ کروڑ اکاؤنٹ ہو گئے ہیں ڈیڑھ کروڑ سے پانچ کروڑ تقریباً تین گناہ ہو گیا ٹھیک ہے تو سی ڈی ایس ایل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سی ڈی ایس ایل منوپولی ہے اور سی ڈی ایس ایل میں ہی جیادہ تر لوگ بلیو کرتے ہیں چھوٹی موٹی ڈیپوزٹی فرم اور بھی ہیں لیکن ان کے سٹاکس نہیں ہیں اور سٹاکس ہیں بھی تو اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ سی ڈی ایس ایل پہنچ چکا ہے اور ایک ماتر کمپنی ہے جس میں ایک لانگ ٹام کے لیے اپنے شیئرز کو رکھا جا سکتا ہے کیونکہ جتنے بھی آپ کے سٹاکس میں جو بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے جو آپ کے شیئرز ہوتے ہیں وہ سی ڈی ایس ایل میں ہی پڑے ہوتے ہیں جیسے بینک ہوتا ہے بینک میں آپ پیسے رکھتے ہیں اور ویسے ہی یہ سی ڈی ایس ایل ایک طرح کا بینک ہے جہاں آپ کے شیئر پڑے ہوتے ہیں اور آپ کو بیٹھنے کے لیے خریدنے کے لیے سی ڈی ایس ایل کے تھرو ہی جانا پڑتا ہے اور شیئرز جو خریدتے ہیں آپ وہ خریدتے ہیں یا تو بی ایس ای سے یا پھر این ایس ای سے بی ایس ای بومبی سٹوک اکسین اور این ایس ای ہوتا ہے نیشنل سٹوک اکسین این ایس ای کے کوئی شیئر نہیں ہے اور بی ایس ای کے شیئر ہیں تو بی ایس ای بھی مونوپولی ہو گیا اور سی ڈی ایس ای بھی مونوپولی ہو گیا آپ خریدنے ہیں تو بی ایسی پہ جائیں گے آپ این ایسی پہ جائیں گے اور بیچ رہا ہے تو سی ڈیسل پہ جائیں گے تو سمجھنے والی بات ہے اپنے دماغ میں ڈال دیجئے یہ جو شیئر ہیں یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گے ایسے والے شیئرز آپ لانگ ٹم کے لیے رکھیں گے تو آپ کو پیسہ بنے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں سی ڈیسل اور بی ایسی آپ کو کیوں لینا چاہیے اس کے پہلے میں آگے پڑھوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی نیوز آپ کو ڈائریکٹ آپ کے ان باکسوں ملے نیکس جو بھی میرا جو ویڈیو بناتا ہوں وہ آپ کو ڈائریکٹ ان باکسوں ملے گا کیونکہ چینل کو بنانے میں بہت محنت رکھتی ہے چلی شروع کرتے ہیں ماترک کمپنی ہے جس کے بارے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بہت جان سے دیکھئے گا سی ڈیسل میں لانگ ٹرم کے لیے پیسہ بننے والا ہے اگر آپ ابھی تک اپنے شیئر نہیں لیا تو آپ کو لینا چاہیے اگر آپ نے لیا وہ ہے تو لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ بنے گا کرنٹ پرائز چل رہا ہے اس کا سولہ سو سٹھ سٹھ ہائی گیا ہے سولہ سو سٹھ سی لوگ ہے چاہ سو پیچتر بکھ والیو اٹی نین کا ہے آر او ای ٹونٹی فائیو ہے آر او سی ٹھٹی ٹو پائنٹ فور ہے اور انڈسٹری پی ہے ٹونٹی سو پائنٹ فور اور آگے ہم جاتے ہیں اس کے پرائز پیٹن پر یہ دیکھیں سی ڈیسل جو ہے ابھی اس نے یہ جو ہوتا ہے کنسولیڈیشن پیٹ ہوتا ہے یہ کنسولیڈیشن کو کلیر کیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو لیول ہے یہ لیول توڑ دیا اس نے آپ پہ یہ میں آپ کو کلیر دکھاتا ہوں یہ جو لیول ہے یہ لیول آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیول اس نے توڑ دیا ہے اور اس کے بعد جو اس کا پرائز جانے والا ہے اس کا پرائز تقریبا تقریبا میں کو نہیں لگتا کہ یہ دو ہزار پہلے رکے گا یہ تقریبا دو ہزار جائے گا اور بہت تینیر فیچر میں جائے گا کیونکہ اس نے اس اس کو لیول کو جو ہے کراس کیا ہے یہ سولہ سو کی لیول کو گراس کیا ہے اور ابھی یہ شیئر اوپر جانے کو تیار ہے اور میرے کو لگتا کہ دس پندر دن کے اندر یہ دو ہزار دو ہزار کیا سوٹ پہنچ جائے اور نہیں بھی جائے گا تو آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے والے شیئر میں آپ کو لنبے لنبے سماع کے لیے پیسے لگانا چاہیے شورٹ ٹم کے لیے پیسے لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے لانگ تم میں رہی ہے بنے رہی ہے سی اے جار دیکھیں اس کا سی اے جار ہے 24.10 پرشنٹ پرچھلے پانچ سال سے 24.10 پرشنٹ سی اے جار دیری کمپنی کمپنی آل موسٹ ڈیپ فری ہے اور کمپنی ایکسپیکٹے ٹو گیوڈ کوارٹر مطلب ہر کوارٹر میں کمپنی کہہ رہی ہے کہ ان کے ریجیٹ جو ہیں اچھے آنے والے ہیں اور گھبرانی کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو سی ڈی اے سیل کا پرائیس نہیں سیل دکھانا چاہتا ہوں سی ڈی اے سیل میں سیل کا کیا وہ ہے سیل دیکھیں اس میں آپ دسمبر 2018 سے لے کے ابھی تک یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں سیل ساٹھ کروڑ 65 کروڑ 89 کروڑ 86 کروڑ 103 کروڑ 117 کروڑ 140 کروڑ مطلب یہ دیکھیں جو سیل بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کسی کمپنی کی سیل بڑھتی ہے تو کیا ہوتا profit ہوتا ہے نا loss تو نہیں ہوتا تو جلی profit دیکھتے ہیں اس کا profit بھی دیکھ لیتا ہم operating profit operating profit دیکھتا بھی ہم یہاں پہ بڑھ گئی سیل یا کم ہو گئی بڑھ گئی نا چلی operating مارجن دیکھتے ہیں مارجن کتنے پسند ہے کتنے پسند مارجن بڑھتے ہیں 49% 55% 39 47 30 43 58 61% 65 61 63 68 60 کے اوپر چل رہا ہے یہ continuous جو ہے پسلے چار پانچ پانچ کارٹر میں کیوں کیوں بڑھ رہا ہے یہ کیونکہ ان کے جو ہے ان کے جو اکاؤنٹس ہیں سی ڈی اصل میں ابھی بہت لوگ بہت ساری لوگ بہت سارے اکاؤنٹ کھولے ہیں پینڈیمک کے دوران اور ابھی بھی کیونکہ سب کو معلوم ہو بینک بھی پیسے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اور کسی چھوٹی موٹی جگہ انویسٹ کریں گے تو پیسے ڈوب جائے گا تو لونگ ترم کے لیے لوگ اس ہی کو جریہ بناتے ہیں پیسے بنانے کے لیے شیئر مارکٹ کو اس لیے اتنے سارے کاؤنٹ کھولے ہیں اور اس لیے جو ہے سی ڈی اصل کا بھی فائدہ ہوا ہے سی ڈی اصل نے بھی اچھا پیسے کما کے دیا ہے لوگوں کو نیٹ پروفیٹ دیکھ لیجائے آپ نیٹ پروفیٹ آپ دیکھیں گے تو آپ کو واقعی ملے گا کہ نیٹ پروفیٹ بڑھ رہا ہے اس کا کیونکہ جس کمپنی میں کمپنی پیسہ بناتی ہے اسی کمپنی کے شیئر اوپر جاتے ہیں یہ دیکھیں وہ ایک کس انتیس چھالیس انچہ چوون باون چونسٹ چیاسی کتنا پرسن ہو گیا دیکھیں آپ دیکھ رہے نا تو یہ اس طریقے کے جو پروفیٹ ہوتے ہیں اس میں ایسی کمپنیاں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں دیں گی ہم دیکھتے ہیں دو یا دس سے لیکے دو جار اکیس تک دو جار دس میں ایک سو چھے کروڑ فی نانٹی فو نانٹی فائی ایک سو پانچ اکس تیس دو سترہ سے دیکھیں دو سترہ سے ایک سترہ سے ایک سو چالیس ایک سو اٹھاسی ایک سو چھانوے دو سو پندرہ تین سو چوالیس یہ دیکھیں کہ پچھلے دو سال میں دوزار بیس اور اکیس میں کتنا فرق ہے دو سو پندرہ تین سو چھوالیس تو آپ کو ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں اس میں آپ پرٹک پروفیٹ دوزار بیس میں کتنا ایک سو نو ادھر سا ایک سو نو ابھی کتنا ہے دو سو بارہ دو سو بارہ تو ہنڈر پرسن جو ہے آپ پرٹک پروفیٹ جمپ ہے تو ایسے والی کمپنی میں ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹارگٹ اس کا بہت اچھا ہے دوزار ٹارگٹ کروز کرے گا میکسیم ایک مہینے کے اندر اب دیسمبر میں نہیں کیا تو جنوری میں ڈیفرینٹی کروز کرے گا اور ابھی ہم بات کریں گے نیکس جو ہے بی ایسی بی ایسی کے بارے بات کریں گے بھی ہم کس پہ بی ایسی کسکینر پہ بی ایسی ایک سو پنتالی سال پرانی کمپنی ہے کتنا ہے بی ایسی is one of انڈیا's leading accident group who were last 145 years بی ایسی has provided a capital raising platform and provided a platform for trading inequity مطلب capital raising platform کیوں مولتیں کیونکہ جو بھی کمپنی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے شیئر نکالتے ہیں اور شیئر جو ہے پبلک میں جاتا ہے پبلک سے پیسہ آتا ہے اور کمپنی پیسے کے انویس کرتی ہے اس پیسے کے انویس کر کے کمپنی کے شیئر میں میں بڑوتری ہوتی ہے کمپنی کی شرم پر پروفٹ ہوتا ہے جا کمپنی پروفٹ کرتی تو ڈیویڈین کے روپ میں دیتی ہے تو بی ایسی اس لیے ہی آپ کو لینا چاہیے اس کا ٹارگٹ دیکھتے ہیں بعد میں پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا کرنٹ پرائز کرنٹ پرائز بائیسو کیانوے اور ہائی اور لو ہے تیس سو تیس پانچ سو چکتیس ایک سال پہلے آپ نے پانچ سو پانچ سو چکتیس لگائے ہوتے تو آج آپ کے پاس تیس سو تیس روپے ہوتے مطلب ایک سال پہلے آپ میں پانچ سال لگائے ہوتے تو آپ آج آپ کے پاس تیس ہزار روپے ہوتے اور بک ویلیو ہے پانچ سو انسٹ آر او سی ہے ایٹ پائنٹ فائیو ایٹ انسٹری بی ٹونٹی سیون پائنٹ فور اسٹوک اپی دیکھئے اسٹوک اپی فیفٹی سیکس کیونکہ اس کا درنے کی جوڑتنی ہے پی فیفٹی سیکس ہے انڈرسٹی بی ٹونٹی سیون ہے کیونکہ درنے کی جوڑتنی کیونکہ اس کا کوئی بھی کامپیٹیٹر نہیں ہے یہ دیکھیں شیئر کی چال کیا کہتی ہے شیئر دیکھیں آپ اس کو بولتے ہیں کنسولیڈیشن جیسے یہ سیم یہ جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیم آپ نے دیکھا تھا سی ڈی ایسل میں سی ڈی ایسل میں تقریل ہم دیکھتے اس کے فنڈامینٹلز فنڈامینٹلز پہ جاتے ہیں اس کے سیلز پہ اور اس کی جو سیلز میں آپ کو دکھا دوں سیلز میں اٹھارہ اٹھارہ ماہ دسمبر سے لے کے اور انیس آسواری 2021 سپتمبر تک سیلز بھی بڑھ رہی ہے اس کے ایک سو پچھا ایک سو پچھا اٹھارہ وان پینسٹ ہسٹھ اسی دو سو انیس آپ wyڈ بڑھ رہا ہے اکنس تالی اٹھین انتہالی پچھا چانچا چورہ سی اور آپ اپرڈن بڑھ رہا ہے چھابیس سے پچھاس پرسند بتیس پرسند تیس پرسند تیس پرسند ساتی پرسند پرسند اور پیسل تین کوارٹر میں جو ہے تیس پرسند سے چھتیس پرسند تیس ساتیسی پرسند توly آجان بڑھ رہا ہے کیونکہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی نئی نئی کمپنیز کے شیئر آتے ہیں جو بھی لسٹ ہوتے ہیں وہ انسی بھی لسٹ ہوتے ہیں یا پھر بی ایسی بھی لسٹ ہوتے ہیں یا پھر دونوں بھی لسٹ ہوتے ہیں اور کافی آپ نے دیکھا ہوگا کافی سالے شیئر جو ہیں صرف بی ایسی بھی لسٹ ہیں اور انسی بھی لسٹ نہیں ہیں تو لسٹنگ کے لیے پہلے بی ایسی جانا پڑتا ہے بعد میں انسی بھی آتے ہیں کیونکہ اگر دے اور نائے سے بڑے تو اس لیے بنا salary جو بے ایسی میں ان کو مارد عن د blender ملتا ہے تو اور اس کا دیکھتے ہیں repetir triISس قrimentارس قروعes 323Q typically 5335 Operерsun بھی اچھا ہے 7019 723 138 6 тут 14.47 اور sales بھی دیکھیں آپ سیلز بھی کافی چیز کا 635، 532، 670، 552، 2020 میں 606، 2021 میں 630 اس طریقے کے مارجن اور پروفٹ جو کمپنی کے بڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی پروفٹ ملے گا اور اس کا سی اے جار دیکھتے ہیں سی اے جار ہے اس کا 56، تین سال میں 56% اور ایک سال میں 267%. ایک سال میں کمپنی نہیں گروھت کیا 267% گروھت کیا اور تین سال میں 56% سی جے کے حساب سے اور دیکھتے ہم اس کا شیئر کپٹل نہیں دیکھیں گے اس کا ہم دیکھتے ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں ریزر کمپنی کے پاس پیسہ کتنا پڑھا ہوا ہے کمپنی کے پاس ریزر جو ہے ریزر پڑھا ہوا بھی دوزار بیس میں تھا چوبیس سو سولہ کروڈ ابھی ہے چورہ چوبیس اتراسی کروڈ اور سپٹمبر میں آیا ہے 306% اور تو پیسے کی کمپنی کے کوئی کمپنی نہیں ہے باروینگ دیکھیں باروینگ زیرو ہے کمپنی نے کوئی بھی کرس نہیں لیا ہوا اور دیکھتے ہم اس کا اس کا دیکھتے ہیں ایک چیز اور میں کوئی دکھاتا ہوں نیٹ کچھ فلو انویسٹمنٹ ان کے جو پیسے کی انویسٹمنٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی بڑھ رہی ہے 2300 3189 تو ہم کوٹینشن لے لیکن جو اتنی ہے اس میں اور ریٹرن آن اکوٹی یہ بھی ٹھیک ہے نیٹ پورپ ٹھیک ہے ڈیوڈینٹ ایک چیز ہاں ڈیوڈینٹ 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 جو دیتی ہے کمپنی ڈیوڈینٹ دیکھیں ڈیویڈنڈ پی آور دیکھو انیس پرسنٹ پیتیس پرسنٹ اٹیس پرسنٹ اکتیس پرسنٹ ریگولر ڈیویڈنڈ کمپنی دے رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے کمپنی پروفٹ میں ہوتی تب دیتی ہے تو ایسی والی کمپنیز میں ہم کو جہاں رکھنا چاہیے لے کر رکھنا چاہیے لانگ ٹرم کے لیے بنے رہنا چاہیے بینگ میں آپ اپ ڈی کرتے ہیں بینگ اپ ڈی کر کے بھول جاتے ہیں ایک سال دو سال پانچ سال کی کرتے ہیں ایک سال میں آپ کو سات پرسنٹ چھ پرسنٹ پانچ پرسنٹ ملتے ہیں آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن ایسی والی کمپنیز میں آپ پیسہ ڈالیں گے تو آپ کو تیس سے چالیس پرسنٹ منافع ملے گا ایک لاکھ پر ڈال کے ایک لاکھ چالیس برا ہے کیا اچھا ہے نا تو ایسی والی کمپنیز میں ڈرنے کی گھنانے کی ضرورت نہیں ہے لانگ ٹرم کے لیے بنے رہی ملے گی thank you thank you